3 ڈیٹرڈ کے ایک موفی انڈین موفی دیکھی ہے ہمیں تو وہ ذہن میں آرہی ہے 3 ڈیٹرڈ کے لیے نہیں یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ عمر خان اور سلمان خان یہ 3 ڈیٹرڈ ہیں نہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے جن کا نام عمران خان نے قاتلانہ حملے کے بعد لیا ہے یا جن کے نام عمران خان بار بار دہراتے بھی ہیں مسٹر X Y اور Z بھی ہو سکتا ہے بار بار اکثر تو وہ یہ بھی دہراتے ہیں آزم سواتی شباز گیل یاسمین راشد عصد عمر شاہ مود کریشی وہ ایسے بھی نام لے رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ انہوں نے پچھلے ساڑھے تین سال عثمان بزدار کا بہت زیادہ نام لی ہے نہیں نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہے نام دے لو وہ کون لوگ ہے پھر بتائیں کچھ آپ وہ کون لوگ ہے شہباز شریف رانہ سناؤلہ اور یہ تری ایڈیوٹس کیوں ہیں کیا وجہ ہے تری ایڈیوٹس کیا مطلب کیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے حکم پر عمران خان کے اوپر یہ بزدلانہ حملہ کیا گیا تھا کہتے ہیں بچے گھر شیاسی ہوتے ہیں آپ اتنا بڑا زیادہ سیاسی شعور ہے کہاں سے ماما نے یہ دیا یا پاپا نے دیا ہے سب نے دیا ہے مطلب ہے کہ گھر میں جمہوریت ہے جی سب سے زیادہ کس نے کہا کہ عمران خان ٹھیک ہے سارے کہتے ہیں کہ عمران خان حق کے راستے پر ہیں اور اب یہ بات ہم سب کو سمجھ آ گئی ہے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے تو کیا کریں گے کونسی کلاس کی سوڈن ہے ایٹ کلاس ایٹ کلاس کے آپ سوڈن ہیں آپ کا فوکس سڈی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن ہم سٹڈی اچھی کریں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک بھی آزاد ہونا چاہیے میں جب ایٹ کلاس میں تھا میرا خواب یہی تھا کہ میں نے جنلیس بننا ہے اور کچھ دین میں نہیں تھا سب چیزیں بیک فٹ پہ تھی تو بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب سوڈنٹ ہوتے ہیں میں نے جنلیس بننا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے بیروکریٹ بننا ہے میں نے کوئی انجنئر بننا ہے تو کوئی آئی ٹی ایکسپورٹ بننا ہے آپ سیاسی بن رہے ہیں کیا وجہ اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہ ہم نے ہی اپنی آگیا آنے والی جنریشنز کو سکھانا ہے اگر ہمارا ملک اتنا غریب ہو جائے کہ دوسروں سے بھیک مانگنی پڑے تو ایسی ازادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے ازاد تو ہم ہیں پاکستان آزاد ہے ایٹمی طاقت ہے سب چیزیں پاکستان کے پاس ہیں ہماری خارجہ پلیسی آزاد ہے تو کیا کہیں گے سوالے ہیں آزادے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے بلکہ ہم خود کے اپنا سٹینڈ لے سکیں کسی سے ہمیں بھیگ نہ مانگنی پڑے کون سی بھیگا مانگ رہے ہیں جیسے جب سیلاب آیا تو نہ کہ اپنی کوشش کرے ہم لوگ دوسروں سے بھیگ مانگ رہے ہیں کہ ہم لوگ مر رہے ہیں ہماری مدد کر دو ہمیں خود کو اتنا اچھا ہونا چاہیے اتنا courageous ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لئے سٹینڈ لے سکیں کیا سٹینڈ لینا چاہیے کیا کرنا چاہیے سینڈ کیا سے لے جائے گا جیسے ہم جن چیزوں کو فضول میں ضائع کر دیتے ہیں ان کو اگر ہم ملک کے لئے استعمال کریں تو یہ ہماری حالت بہتر ہو سکتی ہے قوم ترقی کرتی ہے جہاں پہ ایٹی ایکسپورٹ ہوں ڈاکٹرز ہوں انجینئرز ہوں اچھے بیروکریٹس ہوں اچھے بزنس مین ہوں تو ملک تو ترقی تب کرے گا اگر ہمارے لیڈرز اچھے ہوں گے تب ہی ہم یہ سب کچھ کر پائیں گے وہ ہمیں اچھی چیزیں سکھائیں گے تب ہی ہم یہ سب کچھ بن سکیں گے اگر ہمارے لیڈرز ان جیسے ہوں گے چوروں کی جیسے تو پھر تو ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے کونسے سکول پڑتے ہیں دی ایچ ایڈوکیشن سسٹم ان کے سکول میں آپ پڑتے ہیں اور انہی کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں وہ اٹھا بھی لیتے ہیں اور وہ سکولوں سے نکلواں بھی دیتے ہیں ہم نے وہاں پہ بہت نارے لگائے امران خان کے آپ لگتا ہے بہت زیادہ بہادر ہیں پہ اس بہادری کی وجہ کیا ہے یہ بہادری ہمارے اندر ہمارے لیڈر ہمارے کپتان امران خان سے آئی ہے وہ ہر کسی بھی سیچویشن میں وہ ڈٹکے کھڑے رہتے ہیں اور کبھی ہمت نہیں ہاتے یہ سبق انہوں نے ہمیں دیا اور ہم بھی اب پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم کسی پر بھی رحم نہیں کریں گے کیا کریں گے ہم بدلہ لیں گے یہ ان لوگوں نے تو جیسے ظلم کر کر کے اپنی جتنی چالی چلنی تھی چل لی اب ہماری باری ہے ہم کسی پر بھی رحم نہیں کریں گے ویسے بھی ظالموں پر رحم مظلوموں پر ظلم ہے